جی اسلام علیکم امید کرتا ہوں آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے ابھی کی جو میں ویڈیو بنا رہا ہوں اور آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ خاص طور پر ہے حجویری یونیورسٹی کے فارمیسی کے سٹوڈنٹس کے لیے میرا اتفاق ہوا حجویری کو وزٹ کرنے کا لائکوائز باقی یونیورسٹیز میں بھی اتفاق ہوتا ہے جانے کا اور لوگوں سے ملنے کا اور انٹریکٹ کرنے کا لیکن کبھی کبھی کچھ ایسے چیزیں ہوتی ہیں کچھ چھوٹے پوائنٹس ہوتے ہیں لیکن still they mean a lot اور وہ یہ ہوتے ہیں کہ سٹوڈنٹس کو کونسی ایسی یونیورسٹیز ہے جو اون کرتی ہیں ownership دیتی ہیں اور سٹوڈنٹس جو ہوتے ہیں وہ کتنی dedication کے ساتھ کام کرتے ہیں اور اس کو present کرتے ہیں حجویری یونیورسٹی کے جو pharmaceutical technology اور clinical pharmacy کے جو projects تھے جو انہوں نے کیے ہیں اس کو properly organize کر کے showcase کیا گیا اور مجھے بھی invite کیا گیا اور likewise باقی جو guests تھے ان کو بھی invite کیا گیا اور ہم نے جا کے دیکھا witness کیا کہ جس مہارت کے ساتھ اور professionalism کے ساتھ حجویری یونیورسٹی نے ان کے teachers نے ان پر محنت کی سٹوڈنٹس نے ان result جو supervision تھی guidance تھی ان result اس کو بہت اچھا showcase کیا اپنے سارے projects کو اور اس کے بعد میں نے personally طور پر ان سے interact کیا اور ان سے question answers کیا اور انہوں نے بڑے confidently اس کو answer کیا likewise میں ایسی یونیورسٹیز کو بھی جانتا ہوں یا ایسی جگہوں کو بھی جانتا ہوں جہاں پہ students کو اس طرح کی ownership نہیں دی گئی اور کئی بار وہ جو lack of confidence کا element تھا وہ وہاں پہ نظر آیا تو میں چاہتا ہوں کہ جو ایک student اور teacher کا جو gap ہے وہ ایک تو کم ہو ٹھیک ہے اور دوسرا teachers جو اپنے students کو own کریں ٹھیک ہے اگر کوئی غلطی کرتا تو اس کا مطلب ہے کہ آپ اس کی تصحیح کریں اور اگر کوئی student اچھا کام کرتا تو آپ اپنے available contacts میں resources میں اگر آپ کسی انڈسٹیز کو جانتے ہیں کوئی manufacturers کو جانتے ہیں اور آپ کے clinical based لوگوں کو جانتے ہیں کچھ ایسے setups کے ساتھ آپ کا رابطہ ہے تو آپ ایسے لوگوں کو ضرور link کروائیں اپنے ان students کے ساتھ جو about to graduate ہیں اور ان کی وہ training کروائیں کہ جب وہ اپنے final year projects پہ کام کریں تو وہ اسی time پہ ان کو showcase کر سکیں ان لوگوں کے ساتھ for example universities کو چاہیے کہ پہلی چیز کہ اپنے ان کے MOU sign ہوں different manufacturers یا industries کے ساتھ ٹھیک ہے اس کے بعد اپنے final years میں fourth or fifth year میں ان کے متواتر visits ہونے چاہیے جو industries کے ساتھ ہوں اس کے بعد اگر clinical based ہے تو hospital کے ساتھ MOU sign ہونے چاہیے اور students جو ان کے visits وہاں پہ کروانے چاہیے ٹھیک ہے اور اگر کوئی اچھا کام کرتا اور اس طرح کے projects ہوتے ہیں تو relevant لوگوں کو invite کر کے دکھانا چاہیے ساتھ ہی ساتھ جو industries ہیں ان کے ساتھ جب آپ کا MOU sign ہوتا ہے تو وہ آپ کو sponsor بھی کرتے ہیں sponsor کرتے ہیں with respect to the projects جو آپ کر رہے ہیں اس میں اگر آپ کو کوئی support چاہیے اگر کوئی financial support چاہیے اگر کوئی technical support چاہیے کوئی guidance چاہیے کوئی کسی قسم کے کوئی standards کی availability کے لئے حاصل سے کچھ چاہیے کوئی product based specification based کوئی help چاہیے کوئی بھی قسم کی help چاہیے جو وہ آپ کو دے سکتے ہیں تو وہ آپ کو provide کرتے ہیں اگر آپ کے MOU sign ہوتے ہیں اگر آپ ان کے ساتھ لائزن میں ہوتے ہیں contact میں ہوتے ہیں universities کو چاہیے کہ جو maximum اس طرح کے projects ہیں جو final years کے ہوتے ہیں fourth year fifth year کے اس کو نہ صرف جو لوگ visit کر رہے ہیں وہاں تک showcase کریں بلکہ اس کو maximum لوگوں تک media کے through social media کے through linkedin کے through facebook کے through جتنا بھی آپ کا media ہے اس کے through اس کو لوگوں تک maximum لوگوں تک پہنچائیں for example اگر ایک بندے نے ایک product بنائی ہے آپ اس کو patent کروا لیتے ہیں with the help of university اپنے teachers کی guidance سے ساتھ ہی ساتھ آپ اس کو showcase کرتے ہیں تو ہو سکتا ہے کوئی relevant manufacturer یا industry جو ہوتی ہے وہ آپ کو approach کریں اور اس کے بعد وہ student کو جو already پڑھڑ آئے اور about to graduate ہے وہ اسی وقت اس کے ساتھ لائزن میں ہا جاتی contact میں آ جاتی ہے اور ہو سکتا ہے کہ وہ graduation کے ساتھ ساتھ اس کو product جو ہے اس کے پر مزید وہ working کر کے اس کو market میں launch بھی کریں تو کئی ایسی چیزیں ہیں مجھے بڑی اچھے effort لگی ہے انہوں نے یہ کیا اور میں چاہتا ہوں کہ جتنی maximum students ہیں یا universities ہیں یا teachers ہیں وہ help کریں اپنی graduating students کو market کے اندر اس saturated market کے اندر کہ وہ اپنا قدم جمع سکیں اور before graduation ان کا اتنا لائزن contact یا professional development ہو کہ وہ market کے اندر جا کے کامیاب ہو سکیں ڈیک ہے teachers جو ہیں ہجویری اینورسٹیز کے میں ان کو بہت appreciate کرتا ہوں ٹھیک ہے ان کے جو ho ڈی ہیں ان کو appreciate کرتا ہوں جتنے بھی faculty of pharmacy ہے ان کو students کو میں appreciate کرتا ہوں کیونکہ اس طرح کی جو activities ہیں اس کو کرواتے رہنا چاہئے اور جہاں تک میری ضرورت پڑے گی students کی help کرنے میں ان کو guide کرنے میں ان کی abilities کو باقی لوگوں تک پہنچانے میں اور صرف ہجویری اینورسٹیز کی بات نہیں کر رہا جتنے ہی اینورسٹیز میرے ساتھ contact میں ہیں میں سب کی بات کر رہا ہوں اور اگر individual base پہ کوئی student help یا اس کو support چاہیے تو پھر بھی میں حاضر ہوں تو i will try my level best کہ آپ لوگوں کے ساتھ مل کے maximum طور پہ across the masses آپ کی جو talent ہے اس کو پہنچایا جائے پہنچا موسیقی